ہیلو فرینڈز میں ہوں ڈاکٹر سومن گپتہ اس تری ایوام پرسوتی روک ویشش شگیہ اور کینگڈم آف ہیلتھ یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا سواگت ہے اور آپ سبھی میرے سے سوال پوچھتے ہیں کہ میڈم آپریشن کروایا ہے تو آپریشن کی جگہ سے پانی یا مواد آرہا ہے یا ٹاکوں کی جگہ پر بہت درد اور سوجن ہے یا پھر آپریشن کو کئی سال ہو گئے ہیں اور اس کے بعد بھی ٹاکوں میں درد رہتا ہے تو کیا کریں کہ یہ میں نے آپریشن کیا تھا جس میں کی پہلے ان کے دو بچے آپریشن سے ہوئے ہیں اور اس بار تیسری بار ان کا سیزیرین سیکشن کیا ہے جس میں ہم نے پرانی جو ان کی اسکار تھا اس کو نکال دیا تھا اور اسی جگہ پر چیرہ دیا گیا ہے جہاں سے پہلے دو آپریشن ہوئے تھے اور اب یہاں ہمارے پاس ڈریسنگ کرانے آئی ہیں اور ساتھ میں ہم ان کے اسٹیچز نکالیں گے تو یہ آپ دیکھتے رہیے گا ساتھ میں ڈریسنگ پیٹ نکال کر چودہ دن بعد ہم نے ان کو اسپریٹ سے کلین کیا ہے اور اس کے بعد بیٹا ڈین لگانے کے بعد ہم سرجیکل بلیٹ سے یہ جو اسٹیچز لگے ہوئے ہیں جو کہ ہم نے نون ایبزوربیبل سوچر مٹیریل سے لگائے ہیں ان کو نکالیں گے جو نون ایبزوربیبل سوچر مٹیریل ہوتا ہے جسے ہم ایتھیلون بھی کہتے ہیں یہ نون ایلرژیک ہوتا ہے اور پیشنٹ کے جو اسٹیچ لائن کی ہیلنگ ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے اور ان سے مواد نہیں پڑتا ہے پس نہیں آتا ہے کوئی ڈسچارج نہیں آتا ہے جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں نہ کوئی سویلنگ ہے نہ ریڈنیس ہے نہ کوئی ڈسچارج ہے اور اگر پیشنٹ سمیہ پر ٹاکے نکلوانے نہ بھی آ پائے تو بھی ایسے اسٹیچ مٹیریل سے مریج کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے ڈریسنگ کرتے وقت ہم پوری طرح سے اسٹرلائزڈ آٹوکلیوڈ انسٹرومنٹس کا استعمال کر رہے ہیں ہمارے گلوپس بھی اسٹرلائزڈ ہیں اور سرجیکل بریڈ آلریڈی اسٹرلائزڈ ہی آتے ہیں ٹاکے نکالتے وقت مریج کو کوئی درد نہیں ہوتا ہے اور اس کے لیے کوئی بےہوشی کی دوائی یا سن کرنے کی دوائی نہیں دی جاتی ہے نہ ہی اس کی ضرورت پڑتی ہے آلریڈی آپریشن کی جگہ پر اپنے آپی سنپن پہلے سے ہی رہتا ہے لیکن اگر آپ کے ٹاکوں میں پس پڑ گیا ہے یا پانی نکل رہا ہے یا ڈسچارج کوئی آ رہا ہے تو پھر ڈریسنگ کرنے میں سمیہ لگتا ہے اور پورا پس یا جو پانی آ رہا ہے اس کو دبا دبا کر نکالا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس وقت ڈریسنگ کراتے وقت تھوڑا درد محسوس ہو لیکن اس کے لیے بھی کوئی بےہوشی یا سن کرنے کی دوائی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بس آپ کو تھوڑا ہمت رکھنے کی ضرورت ہے اب بات کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو ٹاکوں کی جگہ پر پس کیوں پڑ جاتا ہے دیکھئے سب سے پہلے جو آپ کے ٹاکوں کا جو بھرنا ہے وہاں آپ کے شریر کی جو ایمینٹی پاور ہوتی ہے ہیلنگ پاور ہوتی ہے اس پر ڈپینڈ کرتا ہے جتنی اچھی آپ کے شریر میں طاقت ہوگی جتنی اچھی ایمینٹی ہوگی اتنے ہی ٹاکیں آپ کے جلدی بھر جائیں گے اور جلدی جڑ جائیں گے اس کے علاوہ آپ بہت اچھی ڈائیٹ لے رہے ہیں اور جہاں پر آپریشن ہوا ہے اس جگہ پر پورا ریشٹ لے رہے ہیں اس کو چوٹ نہیں پہنچا رہے ہیں اور ساتھ میں اپنے ڈاکٹر کی سلحہ مان رہے ہیں ان کے دوارہ لکھی ہوئی دوائیوں کو سمیہ پر لے رہے ہیں اور ساتھ میں سمیہ سمیہ پر اپنے ڈاکٹر سے پرامرش لینے جا رہے ہیں تو آپ کے ٹاکوں میں پس پڑھنے کی سمبابنہ بلکل نل کے برابر ہے پرتیک مریش کے گھاؤ بھرنے کی چھمتہ الگ الگ ہوتی ہے چودہ دن سے لے کر تین مہینے تک کا سمیہ آپ کی اسٹس لائن میں سپریند آنے میں لگ سکتا ہے پوری طاقت آنے میں چھ مہینے سے ایک سال سکتا سمیہ لگ سکتا ہے اور یہاں اس بات پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپریشن کے بعد آپ نے ریشٹ ڈائیٹ دوائیاں اور ڈاکٹر کی سلا پر کتنا دھیان دیا ہے اور اپنے ٹاکوں کی کتنی اچھی طرح سے دیکھ بھال کی ہے جب ہم مریش کے اسٹیچےز ریموو کرتے ہیں تو یہاں اچھی طرح سے دیکھ لیتے ہیں کہ اسٹیچ مٹیریل پوری طریقے سے باہر نکل گیا ہو اسکن کے اندر نہ رہ گیا ہو اس کے لیے اسٹیچ نکالنے کے بعد ہم یہ دھیان سے دیکھ لیتے ہیں کہ ایک نوٹ کے ساتھ میں چار آمز دکھائی دے رہی ہیں کہ نہیں دے رہی ہیں ایک چھوٹی آم ہوتی ہے اور تین بڑی آم ہوتی ہیں جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں ویسے کچھ اسٹیچ مٹیریل ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسکن کے اندر یا نیچے ٹیشو میں رہ بھی جائیں تو ایلرڈی نہیں کرتے ہیں یا ان سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے لیکن جیسے کہ ہم پہلے بار بار سوچر کا استعمال کیا کرتے تھے اگر وہ جو ہے تھوڑے سے allergic ہوتے تھے اور ان سے پس پڑھنے کی سمبابنہ زیادہ رہ دی تھی آپریشن میں پس پڑھنے کی سمبابنہ تب اور بھی ادھگ بڑھ جاتی ہے جب آپ کسی emergency کارن کے لیے آپ کو آپریشن کیا جاتا ہے جیسے کی کوئی نس فٹ گئی ہے یا intestinal perforation ہو گیا ہے یا septic کیس کے لیے لیپروٹمی کی گئی ہے تو اس کیس میں کئی بار کافی لمبے سمیے کے لیے sinuses بھی بن جاتے ہیں اس لیے آپ آپریشن کرانے سے پہلے اپنے آپریشن کی پرکریہ کو اچھی طرح سمجھ لیں اور انوہوی ڈاکٹر سے ہی اپنا آپریشن کرائیں اور جو آپریشن کرنے والی جگہ ہوتی ہے وہا بھی ساف ستری ہونی چاہیے اور وہاں پوری پرکریہ آنے والی دوائیاں اور سوچر مٹیریل بھی اچھی کوالیٹی کی ہونے چاہیے تاکہ آپریشن کرنے کے بعد آپ کو کوئی درد یا سوجن یا پس نہ کھیں شریر میں کوئی کمجوری تو نہیں ہو رہی ہے یا پھر آپ وزن تو نہیں بڑھ رہا ہے کئی بار وزن بڑھنے کی وزن بڑھنے بھی جو پیٹ پر لگے ہوئے ٹانکے ہوتے ہیں اور over stretching کی وزن پھر آپ پریشانی ہوتی ہے اس لیے آپ exercise کے دوارہ آپ کو درد نہ ہو آپ پریشن کی جگہ پر کوئی بھی پریشانی ہونے پر ترنت اپنے سرجن سے ملیں اور ان سے پرامش لیں اور ان کی دی ہوئی صلاح کو پوری طرح سے اپنائیں اور فاللو کریں اگر آپ ہم سے پرسنل گائیڈنس لینا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ کے دوارا اپوائنٹ بک کر کے آپ ہم سے صلاح لے سکتے ہیں کسی بھی اپنی ہیلتھ سے سممندس سمسیہ کے بارے میں Thank you friends